بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا جنہیستیوں میں بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مجداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا ہم دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرشِ عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین آجرتہ فرمائے بانیا نے مجلس کا انتظام انسرام محنت کوشش کابش خرچ خرجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرفِ قبولیت حاصل فرمائے جن کے دلوں میں مشکل ترین دعائیں مرادیں سانس لے رہی ہیں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام مشکل مرادیں پوری فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سلوات پڑھنا مشکور ہوں ممنون ہوں بہت زیادہ دعا گو ہوں جو جہاں کھڑا ہے بیٹھا ہے جس آزادار تک اس ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے صرف ایک بزارش کرنا چاہتا ہوں ذکر عظیم ہے بادشاہ عظیم ہے دربار عظیم ہے تذکرہ بڑا ہے ہم بھیکاری ہیں اور وہ بادشاہ ہے ہم جس کے دربار میں ہیں تو جس سلیکے سے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا سلیکہ ہے بس منت سمجھیں التجاہ سمجھیں یا بزارش بس وہ سلیکہ اختیار کر لیجئے گا تاکہ کہیں بھی ذکر کی بے حرمتی نام جو حضرات پیچھے تشیف فرما ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں جو سامنے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں میں نے کبھی کسی مومن سے کسی بچے سے کسی عظیدار سے چاہے وہ بزرگ ہو جوان ہو یا بچہ ہو کبھی کسی سے بھی چھوٹے لہجے میں بات نہیں کی میں صرف نوکری دینا جانتا ہوں اور میں ان کیلئے نوکری دے رہا ہوں جنہیں خیرات بصول کرنے کا طریقہ دی میں نہ تو دعب کیلئے پڑھتا ہوں نہ نام بری کیلئے پڑھتا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہی زاکر بنا ہوں اسی لاہور نے زاکر بنایا انیس سو ستانوے میں قبلہ عابدی صاحب قیفان عابدی صاحب اسی ممبر پر خطاب کر رہے تھے انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا بیٹا ایک ربائی بڑھتا وہ میرا آغاز تھا وہ ہی میری بنیاد تھی پھر اس کے بعد کتنا سفر کیسے تیہ ہوا وہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا وہ آپ کی دعاؤں سے آل محمد کے کرم نوازی سے ہی تیہ ہو تو آج بہت بڑا دن ہے آج بہت بڑا تذکرہ ہے پتہ نہیں کتنی مرادیں دعائیں آپ کی قبول ہونی ہیں تو کوشش کریں کوشش کیجئے گا کہ فرشِ ازا کی زینت کا خاص خیال رکھیے گا یہاں پہ صرف آپ نہیں ہوتے یہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں یہاں پہ انبیاء ہوتے ہیں یہاں پہ ارواہ ہوتی ہیں یہاں پہ وزرگوں کی روحیں ہوتی ہیں آپ کی مرضی ہے سمجھانا یا بات کو پہنچانا میرا حق ہے آپ کا اتنا بھی خاموشی اختیار کر لینا میرے لیے بڑی عزت کی بات میں کوشش کروں گا کہ دو چار جملے میں فضیلتِ آلِ محمد کے پڑھوں اور امیر صاحب مجھے بتائیں گے کہ برامدگی کا نظام کیا ہے اور مجھے کتنی دیر پڑھنا چاہیے میں میزبان ہوں جی آلہ تو ظاہر ہے شب و روز کی نوکلیوں میں بندہ تھک بجاتا ہے تھک جانا تک آزائے مسئلیت ہے تو جو اپنے دشمن کی تھاکت کو لانت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے وہاں اسے یہ کائنات میں حسین ابن علی کہتی بہت بڑا مجمع ہے میں پہلا شعر پڑھتا ہوں پتہ نارا کہاں تک جائے گا یہ ممبر پہ ہاتھ ہے میں دو مشرے پڑھ رہا ہوں زندگی کے سب سے مختصر سب سے جامع سب سے اہم مشرے پڑھنے جا رہا ہوں جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لانت رہے گی تو زکر سننے آئے میں اس سے بات کر رہا ہوں مولا تمہیں ہاں بات اسلام نہیں نہیں ریعتی دار نہیں دیں گی تو یہ چار شعر پڑھنے اور مسائل پڑھنے بس کر دو خدا کو بس کر دو میرے پاری کار دو تم بس کر جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو مزہ نہیں آیا داد بیسے آئی نجسی آنی چاہیے ایک شعر اور پڑھتا جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی جانتے ہو شیعہ قوم کا عقیدہ کیا ہے دنیا اعزامات لگانے میں مصروف ہے خلا غالی ہے افلا مشرق ہے افلا نسہری ہے اٹھائی سفر چودہ سو تین تالی سجری موچی دروازہ سید جعفر علی جناب جعفر علی میر صاحب ان کی اولاد ان کے برادران ان کا یہ انتظام انعقاد تقریباً بلا مبالغہ ہزاروں کا اجتماع مبالغہ میں حیدر اکرہ حسینی ازادار میں دیر سیکنڈ میں اپنی قوم کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ دیواریں بولیں تو بولیے گا برنا چپ رہیے گا یہی عقیدہ ہے ازاداروں کا یہی علماء کا یہی خطیبوں کا یہی ذات رہا ہوں تھا کہ ایک ڈیر سیکنڈ میں بتا رہا ہوں اللہ ایک ہے پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار فرشتہ انگینات امام بارہ ماسوم چودہ بطول سچی بطول ڈیر سیکنڈTransہ رہا ہوں بطول بطول سکریم رہا ہوں رہا رہا ہوں رہا ہوں رہا ہوں رہا ہوں رہا ہ faces رہا ہوں محسن ڈیر cost Soviet بتایا مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہے میں حلفیہ طور پہ قسمان کہہ رہا ہوں یہی عقیدہ ہے گردن پہ دا دیں گے عقیدہ نہیں چھوڑیں گے پھر سن لو اللہ ایک ہے پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار توجہ ہے اللہ ایک ہے پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار فرشتہ آنگینات امام بارہ معصوم چودہ بطول سچی سکر یہاں سے سنا کر یہاں سے ادھر عشق آل محمد آ جائے تو چہرے پہ اتنی روشنی آ جاتی ہے جو موت کے بعد نہیں جاتی کھوڑا پڑھ رہے ہیں آپ کو آباد رکھیں کیونکہ میں یہاں کا بانی یہاں نہ تو نام بنوانے آتا ہوں نہ ذاکری بنوانے آتا ہوں اللہ آپ کو آباد اشاد رکھیں میں تیر چار شعر پڑھتا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ جائے جسے فاطمہ سے یاد اداوت رہے گی تیرے آپ سے بھی کیا بات رہا جسے فاطمہ سے وہ کوئی بھی ہو چار شعر اور سنی یہ دل مبدد میں جھوم جائے تو سید ذات اگر میں دعا کر رہے ہیں مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم اچھا یہاں تک داد ہے یہ وہ وہاں تک داد نہ لو تو پھر تاثیر پر ناز کرنے کا خائدہ ہے یہ میں پوری یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں دل مجبور کرے تو بولنا ویسے سے ذکر میں بولنے کا حق ہے مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا حقیدہ سننے آئے ہو تو پھر بیدار ہو کے سننا یار تاکہ پتہ جانے میں ساید آئے حقیدہ تیری سیدہ کی ہو میں چار شیر پڑھ کے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے توجہ ذکر میں رکھی نعرہ یہاں موچی گیٹ سے لے کر کم از کم کل اندر سین شاکنگر تک نہ پہنچا تو مانگیوی تاثیر کی خیرات دے ناز کرنے کا فائدہ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی دانتا ہے بس خدا بس خدا نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے مباہلے میں نظر آدے اخباتی قصر جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں آیا اللہ تیری زندگی کرے امام مسائل تجھے آباد و شاد رہے تیری زندگی ہو بیٹا تو جیئے تو آباد و شاد رہے ایک شیر پڑتا شیر پڑتا میر صاحب شیر پڑتا میں دو مشرے پڑنا ہوں کئی کتابوں کے برابر وزنی مصرے نہ ہو داد بنتی نہیں دینی نہیں میں پرواز کر کے پڑھوں حق دانا حضرت میسہ میں تمار کا لہجہ ادھار مانگوں پھر پڑھوں پھر بھی حق دانا مقام و مرتبہ سیدہ جنہوں نے عقیدہ سننا ہے ذرا توجہ بدی مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بیعث مت کیجئے مباحلے میں نظر آ گیا بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ بہت دور تھا خدا خدا ہوں یار میں مقیدہ پڑھ رہا ہوں مولا کو اب اب چھتی دے دی میں نے نہیں 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 میں نے کبھی ریایتی داد نہیں لی آپ نے داد اچھی دی ہے میں چاہتا ہوں درو دیوار بولے میں چاہتا ہوں نارا یہاں سے کتنی دور تک جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے موچی دروازے میں امام حسن کی یاد میں مجلس عزا ہو رہی ہے صحیح ازادے کا بات ہے مر جانا ہے زندہ کی فنہ ہے کچھ مصرے ہیں جو میرے بعد دوھرائے جائیں گے ہو سکتا ہے میری موت کے بعد اسی ممبر میں پڑھے جائے مقام و مرتبہ یہ جڑے ہوئے ہاتھ جس نے اب تک داد دی نہیں دی کوئی شکوا نہیں ان مصروں پر جو چکرہ میں سمجھوں کہا یا آیا نہیں یا کسی دھیان میں تھا یا عقیدہ نہیں تھا یا پھر سستی کر گیا یا اگلے سال کے لیے داد بچا دی مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بیعث مک کیجئے مباحلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم کون ہے جو حق ادا کر دے داد کا کل تک کھڑے ہو گنا لگو شیر برمت میں عقید جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ چھاکو یا علی کا باس ہم شیر پڑھ رہا بیچھے تک میری نگاہ ہے کوئی ہاتھ مچے رہا تو کھوگا کوئی زبان چپ رہی تو کھوگا عقید جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ و جن پر آزی نہیں فاتمہ خدا کی قسم و نہیں آدمی بولا ہمارکہ اسٹر زبان کے ساتھ بولے ہمارکہ اسٹر زبان کے ساتھ بولے مہارکہ اسٹر زبان کے ساتھ بولے تم بھی زبان رکھتے ہو میس امکتی زبان کے ساتھ بولے علی انوالی اولا نارے بہت بڑا مجمع اور بہت چھوڑا نارے جن کی رگوں میں ولایت آل محمد ہے اسی مقام کو غدیر خون کا میدان سمجھتے ہوئے سلمان مزاج بنتے ہوئے ابوزر تیرت ہوتے ہوئے مقداد حیثیت ہوتے ہوئے آخری آدمی تک بہلول طبیعت دیبانوں کی طرح دونوں بازو بلند کر کے آشمان تک پہنچانے کی نیت سے جتنی قوت علی نے دی ہے شرف کر کے پوری طاقت سے مل کے نارے آدھا عقیل جرم ہے جرم ہے سلامت رہو ہاں ان کو کہوں رضی اللہ وہ جن پہ راضی نہیں آپ بڑے جلد باز ہے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں بڑے جلد باز لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں میں بات کو واضح کرتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ عقیل محسن نے کیا پڑا حسن جعفر میل کی مولا زندگی تراز کرے سنتا بڑے غور سے دات بڑی کم دیتا ہے ہاں پھر گھر جا کے ماشاءاللہ بہت دات دیتا ہے ہے جی شاگرد نہیں ہے بھائی جن بھائی ہے میرا اور ماشاءاللہ آپ ساری مجال اس کو یاد ہے انگلیس ہل پڑے گا تو یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ چار مصرے سیدہ کی بارگاہ سے مجھے عطا ہوئے پتہ نہیں کتنی داد دعائیں وصول کی مجھے نہیں مالو یہ ممبر پہ ہاتھ ہے میرا قد چھوٹا ہے باپ بڑی بابا جی یہ پورا مجمع کل تک بولتا رہے مصرے پھر بھی بڑے پڑھ رہا اس میں آزم کے سہارے ہی سے بلہ لکھا ہے نہیں اب ریال لکھ اب وہ جہاں تک میری نگاہ ہے جہاں جہاں میری حضادار ہے میرے جنہے ہاتھ دیکھئے اگر آپ ادھر والوں سے کام رہ گئے دکھ ہوگا اگر آپ ادھر والوں سے کام رہ گئے تب بھی دکھ ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مبدت کے میار کہاں پہنچا ہوا ہے اسم آزم کے یہ بات پہلے کبھی کسی نہیں کی ہو اسم آزم کے سہارے اسے بلہ لکھا یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرہ لکھا یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرہ لکھا یا گولی مار دچوں پہ حق پڑھنے کا حق رکھتا ہوں یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرہ لکھا کوئی شداد ہو نمرود یا پھرون کوئی تینوں ملعون تینوں پہ تبرہ لکھا وہ بھی آیا ہے تو نہیں بولا وہ اب بھی آیا ہے پورا مجمع بولا پوری طاکت سے ہاتھو طاکت ہاتھو ہاتھو ثانوں پہ مجمع بولا هاتھو ہاتھو 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 ہاتھ دو ہی بیٹے ہیں بطول کی کیا حاضرتی یا امت نے رٹی لٹائی مجلس پہ پڑتا میں پریشان نہ ہونا نہ ہی پریشان ہوا کرو یہ اسے پھر کسی کا محتاج نہیں جب ذاکر پڑھ کے چلے جاتے ہیں تب بھی سنجید سنی ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ماتم ہو رہا ہوتا ہے تب بھی گریہ ہو رہا ہوتا ہے یہ تمہارا عشق ہے نہ تھکنے والی قوم علی کے بیٹے کا جنازہ ہے منت کوئی نہیں دل بن جائے تو رونا ہو عزدار مومنوں گھر چھوڑ کے ذکر میں آئے اور اس جنازے پہ نہ روئے جو جنازہ صرف جنازہ نہیں جو جنازہ صرف جنازہ نہیں آگا مہدی ایک آلم گزرا ہے کربلا میں علی بار جی جملہ پڑھنا ہوں سمجھئے پوری ذمہ دارے کے ساتھ پڑھنے کا آدھی آگا مہدی زیادہ ہی ماں مسائل کے مسائل پڑھتے تھے آلم خواب میں ایک رات پردہ پوشت کو دیکھا جس کی آواز آ رہی تھی میرے اس بیٹے کے مسائل کیوں نہیں پڑھتا جس کے جنازے پہ مسلمانوں نے تیروں کی پھارش کی میں دار کر پڑھنے والا انسان میں نے کبھی سخت فکریں نہیں پڑھے کبھی مومن کا دل نہیں دکھایا کوشش کی ہے کہ روایت پڑھی جائے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے امام حسن کے مسائل کم نہیں ہے مجھے اس منبر کی قسم کم نہیں ہے رسول کو زہر ملا حسن موجود تھا یہ بھی حسن کا دکھ ہے اب دوسرا فکرہ پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے میں کیسے پڑھوں نانا کی قبر پہ آکے علی کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا نانا گواہ رہنا مسلمانوں نے میرے سامنے میری ماں کو مارا میں معافی چاہتا ہوں سیدوں سے پھر معافی چاہتا ہوں حق نہ ہوتا میں نہ پڑھتا ہوں مسلمانوں نے میرے سامنے اگرہ جملہ مشکل ہے دعا کر میں پڑھ جاؤ اپنا دکھ بتا رہا تھا امام ایسن کیونکہ بڑا بیٹا تھا نانا امت نے میرے سامنے میری ماں کو مارا نانا تجھے معلوم ہے ہم دونوں بھائی رو رہے تھے ہمارے بابا کے گلے میں رسی تھی آج کی رات منت کی نہیں ہے معافی چاہتا ہوں سیدوں کے گھر دو جنازے ہیں تیری مرضی جیسے بھی رو یہ مسائب کی مجلس ہے اس لیے میں نے فضائل مختصر کیا تاکہ تم جی بھر کے روش ہو تھوڑی آواز چھیک رکھنا تاکہ مختصر بہت بڑا مجمع ہے بہت بڑا اجتماع ہے بہت زیادہ آزاداروں کا حجوم ہے فکرہ پڑھ رہا تم کیا سمجھتے ہو امام حسن کا مسائب کم ہے میں پوری رات پڑھ سکتا ہوں اس ممبر کی قسم پوری رات پڑھ سکتا ہوں آپ نے زاکرین سے سنا نا کبھی امام حسن شام گئے تھے گئے تھے نا تو حاکم کا دربار کہاں پہ تھا وہیں پہ تھا جہاں زینب کھڑی رہی تھا یہ جملہ میں ارزائے نہ کیجئے گا جو ماتمی ہو تمہارا ہاتھ سینے پہ آئے جو پرسادار ہو تمہارا ہاتھ سینے پہ آئے جو عزادار ہو تمہاری آنکھ میں آسو لازمی آئے اسی بازار سے امام حسن گزر کے گئے تھے جہاں سے علی کی بیٹیاں گزر کے گئیں تھی میں نے خود اسی سال گناہ گار آنکھوں سے پڑا ہے نو مقام پہ امام بیٹھ کے روئے ایک غلام نے قدموں پر سر رکھا بادشاہ کیوں رو رہے ہیں کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نہ تجھے نظر نہیں آرہا بادشاہ کون سب وقت ہے آواز یہ ہم سب علی ہیں ایک وقت آئے گا جب میرا ایک بھتیجہ جو علی ہوگا وہ اسی بازار سے گزرے گا اس کے ساتھ میری بہنیں ہوگی میں معافی چاہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے معافی مانتا ہوں اس کے ساتھ میری بہنیں ہوگی ان کی چادریں نہیں ہوگی میں نے پار دیا تُنہیں سن لیا اگلا فکرہ سن اب امام نے ماتم کر کے کہا غلام سے مجھے ایک وقت بہت رولا رہا ہے چادریں میری بہنوں کی نہیں ہوگی بازار میں حجوم ہوگا یہی وہ موڑ ہے جہاں میری عزت دھار بہن بغیر چادر کے پندرہ آزانے کھڑے ہو کے سنے گی اللہ جانے اس علی پہ کیا گزرے گی یہ سروں پہ ماتم آ گیا یہ ہے مولا کی طرف سے قبولیت یہ ہے تھرشی آزا پہ رحمت اسے کہتے ہیں مجلسی آزا کا رب مولا آپ کو کوئی خام نہ دے سوائے خمدہ حسین کے دو ہی بیتے ہیں پاک سیدہ سنیے گا مر جانا ہے زندگی فنہ ہے مسائب آل محمد سے مجھے عشق ہے میرا دل چاہتا ہے پڑھتے پڑھتے موت بھی آجائے تب بھی حق دانا دو ہی بیتے اور بچہ بچہ شیعوں کا جانتا ہے حسن امیر ہے باچہ مجھے بس کوڑی حمد دے جنہا دو در جملے پڑھنے کی حسن امیر ہے یہ جملہ پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے سگلین جو تم نے بڑے آرام سے پڑھا دونوں ہی فاطمہ کے بیٹے حسن امیر ہے حسن غریب ہے میں نے کالے میں دین سے پوچھا فرق کیوں ہے یہ بڑا فرق ہے امیر اور غریب انہیں نے کہا جسے دو مرتبہ کا فرق ملے وہ امیر ہوتا شرما کے روئے آج کی رات اس کا مقدر ہے میں پھر جوڑا ملت کر رہا ہوں جو شرما کے روئے اس کا مقدر ہے برنہ اس رات اگر روتے روتے مر بھی جائیں تو حق دانا ہو چونکہ بھائی کا جنازہ بہن کبھی نہیں چھوڑتی چاہے شام سے کیوں نہ آنا پڑے آج علی کی بیٹی تیری مہمان ہے کوش ہے اس کا اتنا ماتم کر لینا کہ علی کی بیٹی تو جو دعا دے کے جائے جنازے میں ہر کوئی ایک جیسا نہیں روتا کوئی کام آواز میں کوئی اونچی آواز میں کوئی چیخیں مار کے کوئی ماتم کر کے کوئی بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے تیرا بھی مشاہدہ ہے میرا بھی جو اونچی آواز میں چیخیں مار کے روئے ساتھ والے پوچھتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے آج اتنا رو اورے بی بی زہرہ شکے بی بی یہ تیرے بیٹے کے کیا لگتے ہیں جو بھروں کو چھوڑ کے مکی میں بیٹھ کے لنگے سار اتنا بیٹا آشا ماں و بہنوں کے ساتھ مولا آپ کا بات رکھیں کوئی خانہ ہے تیاری کرو تیاری رنگ عجیب ہے مجلس کا میرا بادسا جانتا ہے میں نیت سے پڑھنے والا انسان جب تک آپ سن رہے ہیں میں تب تک پڑھنا تھکنا نہیں ہے میں نے سال کے بعد یہ راتانی ہے سال کے بعد اور امام حسین کی قسم آپ نے جیسے استقبال کیا مسائب کا میں پڑھتا ہوں میں شروع کرتا ہوں مسائب ایک امیر حسن امیر ہے حسین غریب اچھا یہ صرف امیر نہیں ہے بادسا کا فرمان کئی حدیثیں ہیں حسن نفیس ترین امام روزہ دار امام کل میں نے کربلا گامش فکرہ کا بڑا گریہ ہو پران میں میں نے کہا روزے سے ہو نا انسان روزے سے افتار میں اس کو پانی دینا گرم پانی ہو تو وہ بھی کہتا ہے تھنڈا نہیں تھا بس ایک ہی فکرہ کہتا ہوں امام روزے سے تھا جودہ بنت عاشاس نے افتاری کے لیے شربت میں زہرِ ہلا ہل ملایا تیری مرضی تو رو یا نہ رو یہ معمولی زہر نہیں تھا جس نے روم سے بھیدا اس نے لکھ کے بھیدا اسے کسی انسان کو نہ دینا یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے اب مجھے بتا امام حسن کا نفیس زگر زہرِ ہلا ہل ایک گھوڑ بھرا جان واپس رکھا ملعولہ کہتے تھوڑا اور پیئے جسم میں نکاہت ہے اس فکرے پہ ماتملہ ہوا تو مجھے دکھ لگے گا امام نے امامت بھری نگاہوں سے نام آنکھوں سے جودہ کو دیکھ کے کہا تجھے خیال نہیں آیا میرا کاسم ابھی دین سال کا ہے اس کی یتیبی کی عمر پور ہے تجھے کیا پتا میں نے ابھی اس کو جی بھر کے اٹھایا نہیں میں نے ابھی اس کا تارف کروایا نہیں ابھی میں اس کو صحیح طور پہ لوگوں میں بسم اللہ مولا آپ کا ماتم خبول بڑی عجیب رنگ رکھا تھا میر بھائی شکرہ آدھا کرنا یا گھر دار حضر دار ہو مولا آپ کو آباد رکھے میر صاحب شکریہ آدھا کرنا آپ نے ابھی بھی کا شکریہ بھائی شکریہ فکرہ کلیجہ میرا قدر سہر جہاں جہاں سے گزرتا گیا مجھے غازی کی قسم جگر کرتا گیا آسرا لے کے امام حسن اٹھے یہ فکرہ سنیے گا غور سے آپ کو مسلح پر رولائے گا جب بھی آپ قرآن کھولیں گے یہ فکرہ یاد آئے گا نانا کے روزے پہ معمول تھا میرے امام کا آ کے قرآن کھول کے کافی دیر میرا باقشہ تلاوت کرتا تھا چونکہ لہجہ ملتا تھا نا محمد مصطفیٰ سے شکل بھی ملتی تھی تو محمد کے روزے پہ قرآن پڑھتا تھا تو قبر سے آواز آدیدی حسن پڑھتا رہے مجھے اچھا لگ رہا ہے آج چونکہ زہر نے جگر کھا لیا تھا بس ایک یا چار آیتیں پڑھی قرآن بند کر کے کہتے ہیں نانا معذرت اب کوئی مقدر والا ترے روزے پہ آئے گا جو قرآن پڑھے گا حسن کی آخری تلاوت تھی قبول کرنا قبر مصطفیٰ میں زلزل آیا آواز ہی حسن خیر تو ہے آواز نانا زہر پہلے بھی بڑے ملے ہیں جو آج ملا ہے یقین آگئے ہیں میں بچتا نہیں ہو نانا اگر کل قبر کی جگہ لینے آؤ انکار تو نہیں کر گا پتہ نہیں کوئن سمجھے قبر ہل گئی آواز حسن خیار لکھنا یہ وہ امت ہے جس نے جلتا درمازہ تیری ماں پہ گرایا یہ وہ امت ہے جس نے حلی کے سار پہ سار بماری یہ وہ امت ہے جس نے حلی کے دھر پہ حملہ کیا یہ وہ امت ہے جنہوں نے میری بیٹی کا حسنہ حسنہ ہے تو ہوسنہ ہے میری ماں پہلے ہوسنہ ہے حسنہ ہے کہ ہمیں کا حسنہ ہے ہاں نو کر رہا نو کر رہا میں نے پہنے پڑھا مسائے پڑھا ہی نہیں مسائے میں آپ پہلا فکرہ پڑھا پہلا فکرہ سنو بادشاہ سیہزادہ ہوں مہبانی کا ہمت دینا پڑھ جا نانا کے روزے سے اٹھا چنت البقی کی طرف چلا بیٹا جتنا بڑا ہو جائے ماں کے لئے بچہ ہوتا ہے اور بیٹا جتنا بڑا ہو جائے مشکل میں ماں بڑی یاد آتی چار قدم حسن دور تھا سیدہ کی قبر ہلنے لگی آہو میرا مسمون بیٹا آہو میرا امت کا ستایا ہوا حسن میں کل سے انتظار میں تھی حسن امت نے کیا ظلم کیا ماں ظاہر مل گیا کہاں سے آرہا ہے نانا کے روزے سے کیا کہہ کیا آرہا ہے اماں قابر کی جگہ مانگنے گیا تھا ماں کی قابر ہل گئی حسن حسن خیال لکھنا نانا کے پاس نہ جانا تیری بہنوں نے بڑے ظلم سہنے ہے تیری بہنوں پر بڑے ظلم ہونے ہے حسن سیدھا میرے پاس بس رو پڑے ہو آخیر تک ایسی قبولیت بہت سالوں بعد مجھے محسوس ہو رہی ہے یہ ایک جیسا تو گریہ ہے یہ کسی کی آمد ہوتی یہ کسی کی آمد ہوتی یہ آنکھوں پہ میں پتی باند کے صرف ایک گزارش کھانا ہوں شام والی بی بی یہ تیرے بھائی کا جنازہ ہے بی بی تم ترستی گئی ہے نا شام تک آہ حسن کا واتم ہو رہا ہے آہ بی بی تو جنازے کی بارے سے آج بی بیوں کا ماتنیوں کا حضرداروں کا برسہ قبول کر میں مسائح پہلنا ہوں امام حسین کی قسام دعا کر پڑھتے پڑھتے مر بھی جاؤ تو حق کا دانہ ہو ماں کی قبر کا سلام کیا زہر سے تھکا ہوا امام ہائے ہائے زہر سے تھکا ہوا امام میں پھائی نہیں کسی نے سمجھا نہیں زہر سے تھکا ہوا امام اپنے دروازے پہ آیا دستک کی طاقت ختم ہو نہیں تھی صرف امام اپنے ہاتھ رکھا دروازہ کھلا بی بی کی نگاہ پڑی چہرہ زرد ہے کمر چکی ہوئی ہے آوازی مولا لگتا ہے خیر کوئی نہیں خروعہ زہر مر گیا ہے میں نے پر دیا تو نے سن لیا بی بی مکتی پہ گھر پڑی آوازی مولا ہم چڑھنے والے ہیں آوازی بستر بنا بی بی نے بستر بنایا آہ میں دیکھتا ہوں تو کتنا ماتم کرتا ہے یا کتنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے بی بی نے بستر بنایا امام بستر پہ لیتے جو زہر مل جو اس کا دو کام کرنے خدر کرتا ہے یا بار بار پانی مانگتا ہے یا پھر تربتا ہے حسن کبھی تائے کر وقت لیتا ہے کبھی بائے کر وقت لیتا ہے جن کے بچے ہیں جنہاں وہ مجھے گواہی دیں گے چھوٹا بچہ گھر میں ہو باپ کو تکلیف ہو باپ کا دل چاہتا ہے بیٹے گشینے پہ لٹاؤ سکون آئے گا آوازی خروعہ میرا کاشن کہا ہے اب جگر کابو کر آوازی مولا بھی سنایا ہے آوازی منت کرتا ہو میرے سینے پہ سنا چوہلے کاشن کو ماں نے دیکھنا مجھے جنہاں بہتر کرنا ہے ماں نے حسن کے سینے پہ سنایا بچہ طلب کے اٹھا ماں گرم لگا ہے آوازی گرم جگہ نہیں ہائے باپ کا سینہ ہائے آج کی راپ آتا کر ہائے آج کا آج ہائے آج کی راپ ہائے باپ کا سینہ ہائے آسرا ہسرا ہسرا مل سا ہائے آج Original آج ہائے آج ہائے آج onner ہائے آج ہم نہیں پر तہو ہائے آج ہائے آج چڑے ہوئے ہاتھ پتھر دل ہو تو نہ روئے جو امام حسن کا آزاد آرہ چکرہ سنے قاسم کی آنکھیں کھنی باپ کا زرد چہرہ دیکھا تڑپتے باپ کو دیکھا بابا خیر تو ہے قاسم تیرے باپ کو زہر مل گیا دیکھتا سن لے باپ کو زہر مل گیا بیٹے نے تڑپتے باپ کے گلے میں باہے ڈالی کبھی باپ کی تاری چھونتا ہے کبھی پیشانی چھونتا ہے کبھی رخصار چھونتا ہے بس جسے پستر پہ بیٹا تڑپتے دیکھے اسے عمیر کہتے ہیں جسے گھر مرید پر چار سال کی بیٹی خنجر کے نیچے جگہ ہوتے ہوئے دیکھے ہاتھ زہر کے کہتے ہیں کہ نامار میرے پیاسا بابا ہے کہ مادم نے کہا وہ سر جگہ ہے نامار میرے کسی کو کچھ نے کہنے والا بابا ہے نامار میرے دادی میں آتا ماتا ماتا نامار میرے دادی میں چکیے پیس ہشرا میں پہلے کہا تھا میں بھی سید ہوں جو پیچھے کھڑے ہو صرف اشارہ کرنا جب آلم آئے مجھے اشارہ کر کے بتانا حسن میں کوئی پیچھے ہے ابھی نہیں آئے گا اللہ آپ کو آباد اشارت رکھے پھر مجھے اجازت ہے میں مسائل پڑھوں بڑی عرصے بعد یہ ماحول بنا ہے میں حیران ہو رہا ہوں پتہ نہیں کوئی خاص قبولیت ہے کوئی خاص پہرہ ہے معصومین کا ابھی میں نے تکرہ پڑا ہے ہر ہاتھ سر پہ تھا میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا نہیں لیکن تم نے خود سر کا پرسہ دیا یہ سر کا پرسہ جو ہے یہ بڑی قسم سے بہت بڑی عبادت ہے تو ترستی گئی ہے علی کی بیٹی میرے ہاتھ کھلے ہوتے مائے بھائی کے لیے میں بھائی کا پرسہ دیتی ترستی رہی علی کی بیٹی اس لیے سر پہ ماتم کیا کر سینے پہ ماتم کیا کر موہ پہ ماتم کیا کر خاص طور پہ جب شہادت کی رات ہو جب جنازہ برامت ہونا ہو موچی نروازہ لاہور کا مجمع پاکستان کا استباہ دعا کرو اگلے جملے مشکل میرا جگر کامرہ پڑھتے ہوئے لیکن پڑھتا ہوں شاید پچھلے سال پتہ نہیں پڑھے یا نہیں پڑھے مجھے نہیں معلوم یا علی رات دھل گئی میں پھر پڑھتا ہوں میں پھر پڑھتا ہوں اچھا چلے میں پھر پڑھتا ہوں رات دھل گئی بھاکست دھل گیا رات دھل گئی حسن کی طاقت دھلے لگی یہ بچوں بیٹھا دو مہربانی کر دو بیٹا بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ جائے میرا بیٹا بیٹھ جائے تم بھی بھی جینب علیہ کی عزدہ دار ہو میری چلت نعمت میں کچھ کہوں بیٹا تو بھی بیٹھ جائے یہاں پہ بیٹھ کے رو رات دھل گئی بس آپ چکر کابو کر ہم مسائل کی پھر کوئی موڑ مشکل موڑ پہ امام حسن کو محسوس ہوا جیسے جگر کٹ کے باہر آئے گا بڑے آرام سے سنا ہے آپ بڑے آرام سے سنا ہے نفیش امام کو احساس ہوا جیسے جگر کے ٹکڑے باہر آئے گی بس امام نے ایک فکرہ کہا خرواہ جی آتا اب دعا کر جائے مجھے موڑ پہ جائے یہ موڑ پہلوں کے ماتم کا عصہ ہے یہ ماتم تمہارے لئے پڑھ رہا آوازی فرواہ فرواہ مجھے لگ رہا ہے میرے پاس وقت کم ہے کوئی ہو جو میری بہنوں کو بتائے کوئی ہو دعا کیا رہے گا غریب سے غریب بہن کو بھی آدھی رات کے وقت بھائی کی موت کی تلالہ ملے بہنیں مر جاتی ہے مولا کی قسم ان کا یہ حال ہے تو علی کی بیٹی کا کیا حال ہوگا اب بھی جو سر پہ ماتم نہ کرے اس کا مقدر ہے آوازی کوئی ہو جو میری بہنوں کو اطلاع دے آوازی مولا میں خود جاتی ہوں برکہ سر پہ رکھا آوازی نہیں فرگا ابھی میرے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے قسم سبھال نہیں شکے گا تو مولا کون جائے گا آوازی میرا بیٹا جائے گا مولا تین سال کا شہزادہ امیر کا امیر بیٹا اپنے اجرنے کی خبر آدھی رات کو کیسے دے گا آوازی پریشان نہ ہو اسے میرے سامنے لا باہر اپنے ہاتھوں سے امیر بیٹے کا ہاتھ ماننی جائے گا گرے بان کھولا اپنے ہاتھوں سے متی اٹھائی بیٹے کے بالوں میں ملائی آوازی جاکہ سیم زینب کو پیچھنا نہ پڑے کہ کونسی قیامت آنے لانی ہے جو ماتن کر رہے ہو تو آ کرو میں پڑ جاؤ تم سن لو کاشم روانہ ہو گیا میں نے پڑ دیا تم نے سن لیا نین سے جاگا ہوا بچہ نین سے اٹھا ہوا بچہ آدھی رات کو ساتھ والے محلے میں جائے پریشان ہو جاتا ہے کبھی کسی دیوار کے ساتھ کبھی کسی دیوار کے ساتھ باپ نے پھر گلایا کاشم جی بابا جو بیوں کو جگانا نہیں کیوں بابا اسے حسین کے قاتلوں نے بنا جگانا ہے مر چاہے وہ بندہ جو آپ ماتم نہ کر سکے وہ سر نیچے کرے یہاں تھے پاند کرے اسے بنا حسین پہ نہیں کاشم ہر بندہ ملواجہ پہ ماتم گھرے میں شکر پڑھنا ہوں میں نے پہلے کا بڑے مستر مول پہ ہوں تاسیم چانس لے رو ایک لما سر ایک لما حسن بھائی جادکار مجلس یہ میرے جڑے ہاتھ یہ میرا جھکا ہوا سر میں سیزادہ شہیر کا بیٹا جوا کر یا پڑھ نہ سکو موت آ جائے یا پھر یہ کہنا ماتم کر جیسے حق بنتا ہے جگانہ نہیں امیر کی بیٹیاں ہیں کھاڑے ہیں جگانہ نہیں امیر کی بیٹیاں ہیں تو بابا کیا کرو تحجت قریب ہے بیٹا دروازے کے ساتھ بیٹھ جاؤ اچھا بابا بیٹھ جاؤں گا جب علی کی بیٹی دروازہ کھولے گی نا تیرا حریہ دیکھیں گی اسے پتہ ہے تو امیر ہے امیروں کے حلیے تب ایسے ہوتے ہیں جب کوئی بڑی قیامت آتی ہے تو نہیں سمجھے میں نے کیا پڑا کاسم آیا علی کی بیٹی کے دروازے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گیا اپنے ہاتھ سے کھہ رہا تھا یہ پتہ نہیں کب جاؤ گے وہ پتہ نہیں کب تک ہے تُو نے نہیں سمجھا میں نے کیا پڑا میرے بابا پتہ نہیں کب تک ہے پتہ نہیں علی کی بیٹیاں کب جاگتی ہے یہ آواز علی کی بیٹی کے کانوں میں پڑی اما فضہ دروازہ کھول آوازی ٹھیک ہے بی بی آوازی تُو نہ کھول کوئی معصوم ہے اور اجڑا ہوا ہے میں خود کھولتی ہو بی بی نے معافی لے نہ دروازہ کھولا علی کی بیٹی کے قدمہ پر سوے ہوئے کاسم کا سر آیا بی بی نے اٹھایا بالا میں خاک گلے بھان چاک آستی میں چاک روح کے کہتی ہے تاشر یہ حال کس نے بنایا اما میرے بابا کا ہاں یہ حق نہیں 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 لیکن لیکن کس نہیں ہوں میں پڑھتا 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 ہوں پڑھتا ہوں مولا اور باب آدھ رکھیں آخری فکرہ آخری فکرہ اللہ کرے سنجھو اما بابا کو زہر مل گیا علی کی بیٹی میں پرکہ سر پہ رکھا جس کے زہر کی خبر سنکے زینب پرکہ پہنے وہ آمیر ہے جس کی لاز پر آتم رہت کریا کھلے ہوئے باب مٹی ہوئی چاہر روح کے گھرے لیکن پڑھتا ہوں پھرکہ گروہ لیکن 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 موسیقی